ہلو فرنڈز بیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایڈو جائٹ ٹپس آج ہم آپ کو بتائیں گے کی نوٹ پیٹ کو کیسے چلاتے ہیں نوٹ پیٹ کیا ہے نوٹ پیٹ کو انسٹال کیسے کرتے ہیں دوستو نوٹ پیٹ کو انسٹال نہیں کیا جاتا ہے نوٹ پیٹ میں ہم اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں جو بھی بینڈو ڈانلوڈ کرتے ہیں اس میں ہی نوٹ پیٹ دیا ہوتا ہے ہمیں لوڈ نہیں کرنا پڑتا ہے نوٹ پیٹ ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے نوٹ پیٹ میں ہم جو بھی فیکٹ ڈالتے ہیں وہ ایفیکٹیبل ہوتے ہیں نوٹ پیٹ کا یوز سافٹ ویر نوٹ سے اور اپلیکیشن بیپ پیسز بنانے میں کیا جاتا ہے نوٹ پیٹ کا ایکسٹینسن ڈانٹ ٹی ایکسٹی ہوتا ہے چلو دوستو چلتے ہیں بیڈیو کی طرف اب ہمیں بینڈو پلس آج سے نوٹ پیٹ اوپن کر لینا ہے نوٹ پیٹ کو اوپن کرنے کے بعد دیکھئے دوستو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ کے پاس ابھی میں دکھاتا ہوں یہ نوٹ پیٹ اوپن ہو گیا نوٹ پیٹ میں جو انٹائٹل لکھ کے آرہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل وار دوستو اور یہ سائیڈ میں تھری وٹن ہے رائٹ سائیڈ میں اوپر کی سائیڈ میں اسے ہم کہتے ہیں یہ مائنس کی طرح ہے یہ ہے منیوائی یہ ہائیڈ کر دیتا ہے یہ نیچے ٹاسک بار پہ ہمیں دکھا دیتا ہے یہ ہمارا نوٹ پیٹ یہاں سے ہم اب اوپن کر لیں گے اس کو کلک کر کے اور یہ بیچ میں یہ ہے بیچ میں جو آف سن ہے آپ کا یہ ہے آپ کا جوم اس کو ہم جوم ان جوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا جوم کا ہو گیا اور اس کے برابر میں یہ آپ کا ہو گیا کلوچ کا کلوچ پہ کلک کریں گے اس سے نوٹ پیٹ کلوچ ہو جائے گا پھر اس کو ہمیں دوبارہ کھولنا پڑے گا بینڈو پلس آر سے پلیس کرنے کے بعد نوٹ پیٹ کھول جائے گا یہ ہے آپ کا ٹیفٹ ایریا اس میں ہم کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اب ہم نیچے کے سائیڈ میں آتے ہیں رائٹ سائیڈ میں نیچے یہ ہے ہمارا نوٹیفکیسن ایریا اور لیف شائیڈ میں یہ ہے ہمارا سٹارڈ بٹن سٹارڈ بٹن ہے اب ہم دوستو چلتے ہیں فائل پہ فائل کے اوپسن دیکھتے ہیں فائل میں پہلا ہمیں ملے گا نیو فائل پہ کلک کریں گے نیو ملے گا جس پہ ہم نیو پیچ اوپن کر سکتے ہیں کنٹرول این سے یہ ہمارا سیپ کرنے کو بولنا ہمیں نہیں کرنا ہے سیپ اب ہم دوسرے فائل پہ دوسرا اوپسن ہے ہمارا نیو بینڈو کنٹرول شیفٹ این سے یہ ہمارا نیو بینڈو کھول جائے گی اس پہ ہم نیو بینڈو پہ اپنا کام کر سکتے ہیں اس کو کلوچ کرتے ہیں کلوچ کرنے کے بعد تیسرا اوپسن آتا ہے اوپن اوپن کا مطلب ہوتا ہے سیپ کے اوہی فائل کو نوٹ پیڈ میں اوپن کرنا کھولنا کسی بھی فائل کو آپ سیپ کو ہی اپنی فائل کو اوپن کر سکتے ہو نوٹ پیڈ میں نوٹ پیڈ میں کوئی بھی سیپ فائل کو اوپن کرنے کے بعد آپ اس میں کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو ایڈیٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو دوستو مجھے فائل نہیں مل لی یہ ابھی میں دکھاتا ہوں دیکھئے دوستو یہ میری ابھی میں فائل کو دکھاتا ہوں یہ میری فائل ہے اس پہ ہم کلک کریں گے جو بیر نام کی یہ دیکھو میری فائل اوپن ہو گئی پھر سے دکھاتا میں تمہیں اوپن پہ کلک کرنا ہے اور ہمیں فائل پہ کلک کرنا جو بیر نام کی اب اس کے بعد ہمیں سیب بھالے اپسن پر جانا ہے یا کنٹرول ایس سے بھی ہمیں فریس کرنا ہے اور فائل کو ہم اپنی سیب کر سکتے ہیں پھر سیب ایس پر جانا ہے ہمیں سیب کی ہوئی فائل کو ہم رینیم اس کرنا دوسرے نام سے یا اس میں کچھ بھی ایڈ کر کے سیب کر سکتے ہیں جو بہر نام ہے اس پر ہم ٹائپ کر کے ایک دو تین لکھ دیتا ہوں میں اور اس پر سیب پر کلک کر دے تو ہم اس کے یہ ہے ہمارا سیب ایس کا اپسن اس پر ہم سیب ایس کر سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو پینچ سیٹ اپ پینچ سیٹ اپ پر کلک کر کے ہم پینچ کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس میں اے فور سائج اے تھیری یا لیٹر وغیرہ جو بھی ہمیں اس کا سائج لینا پورٹ ریڈ میں یہ لمبائی ہوتی ہے چھوڑائی کم ہوتی ہے اور لینڈ اسکیپ میں ہمیں اس کا لینا ہے بھی دھائیڈ بھی بڑھا سکتے ہیں لینڈ اسکیپ میں اس کی چھوڑائی بڑھ جاتی ہے اور لمبائی کم ہو جاتی ہے دوستو اس پرکار سے اس کی ہم لیپٹ رائیڈ سے جتنا بھی ہمیں رکھنا ہے یہ ہم اس کا مارجن لے سکتے ہیں اور ہیڈر فوٹر ڈال سکتے ہیں اس پر ہیڈر فوٹر ڈالنے کے بعد اکے کر دیتے ہیں اس پرکار سے اب ہمیں فائل میں جانا ہے ہیڈر فوٹر ہے کنٹرول پی ہمیں پریس کرنا ہے سوٹ کٹ کی سے یا پرنٹ پہ کلک کر کے آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں پرنٹر ہوگا جب آپ کا لگا ہوگا یہ پرنٹ ہوگا ہم جاتے ہیں ایڈڈ والے آپسن پر دوستو ایڈڈ پہ جانا ہے ہمیں اور انڈو انڈو کا آپسن ملے گا پہلا انڈو ایک ہم پیچھے جا سکتے ہیں اس سے ہم نے کوئی بھی جیسے ڈلیٹ کیا ہے اس کو سیل spreadsheet کرنا ہے ہمیں اور سیلیٹ کرنے کے بعد continually Hop Z کرنا ہے ہمیں POLLETE کیا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اب ہمارا دوسرا آپسنی ہے کٹ ہم کٹ پر selected text سیلیٹ کرنے بعد卡 آنٹرل ایکس کریں گے کلک کریں گے کٹ ہو جاتا ہے اس پھرکار سے ہمارا اب ہمارا تیسروں آپسن آتا ہے komپی sevent Ziel Only selected test sselect کر لینا چکسٹ ہوں ہمیں پھر اس کو control c سے کمپی کرنا ہے کمپی کرنے کے بعد ہمیں کنٹرول بھی سے پیسٹ کر دینا ہے دوستو دیکھو یہ میں نے پیسٹ کر دی اب جو میں نے کمپی کیا تھا بھائی آگیا آپ کا یہ پیسٹ پہ اب ہمیں جانا ہے ڈیلیڈ والے اپسن پہ سیلیکٹڈ برڈ کو ہمیں ڈیلیڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس پرکار سے ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کا یہ ڈیلیٹ پہ جب آپ کلک کریں گے سیلیکٹ کر کے اس کو یہ ڈیلیٹ ہو گیا پھر ہمیں اپسن ملے گا سرچ برڈ برڈ یہ میرے میں کھل نہیں رہا ہے دوستو آپ کے میں کھل جائے گا دیکھ لینا فائنڈ فائنڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کو کسی بھی سبد کو دیکھنا ہے تو اس فائنڈ پہ کلک کر کے ہم اس سبد کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اب دیکھیں میں نے یہ ٹائپ کیا ہے اب میں نے یہ فائنڈ پہ چاہتا ہوں فائنڈ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو جو بھی فائنڈ کرنا ہے اس کو آپ کو ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو فائنڈ نیکشٹ پہ کلک کر دینا ہے اس پرکار سے آپ کا یہ اپور ڈاؤن کارا اوپر سے لینا نیچے سے فائنڈ آپ کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو فائنڈ نیکشٹ پہ نیکشٹ دو بار آیا میرا محمد تو اس طریقے سے آپ فائنڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو فائنڈ کرنے کے بعد آپ کا آف سناتا ہے فائنڈ نیکشٹ وہی جو میں نے ابھی بتائیا تھا فائنڈ نیکشٹ ایف 3 سے کر سکتے ہیں پیریبیو پیچھے جا سکتے ہیں صرف ایف 3 سے ریفلیس ریفلیس دیکھیں ریپلیس میں آپ نے کوئی بھی ثبت کو ریپلیس کرنا ہے اس سے جب کہ اس نام سرچ کرنا ہے تو آپ کو اوپر لکھ دینا ہے جو نام ہے آپ کا اور جو ریپلیس کرنا وہ نیچے لکھ دینا ہے آپ کو محمد کی جگہ دیکھو میں نے کیا کیا تھا سیفی فائنڈ نیکشٹ کردینا ہے ریپلیس آل آپ کو جو بھی کرنا وہ سب سیفی ہو گیا دیکھو میرا محمد کی جگہ اب اس کے بعد اس کے بعد گوٹو پہ کلک کرنا میرا گوٹو اپسن کو نہیں رہا آپ دے سکتے ہو یہ دوانا سلیکٹ آل ہو جاتا ہے کنٹرول اے سے آپ کا آپ کا ٹائم اینڈ ڈیٹ ٹائم اینڈ ڈیٹ کو آپ کو سو کرنا ہے تو ٹائم اینڈ ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کی ٹائم اینڈ ڈیٹ سو ہو جاتی ہے دیکھو میں پھر سے دکھاتا ہوں آپ کو ایڈ ڈیٹ پہ جانے کے بعد ٹائم اور ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ کی سو ہو جائے گی اس پر کار سے دوستو اب ہمیں جانا آپ فور میٹ میں فور میٹ پہ کلک کر کے ریپ ریپ آن ہے ہمارا بلٹ ریپ آن کا مطلب ہے آپ اس میں جو بھی ٹائپ کریں گے وہ لائن سے باہر نہیں جائے گا آٹومیٹ لکھنی یہ آپ کی دوسری لائن میں لکھنے ٹائپ ہونے لگے گا آپ جو بھی لکھیں گے لائن پوری ہونے کے بعد دوسری لائن میں آ جاتا ہے اور ریپ آف کر دیتے ہیں جب ہم دوستو تو ہم جو بھی کچھ لکھتے ہیں وہ پورا ٹیکسٹ ایک ہی لائن میں ہمارا لکھتا ہے اب یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ریپ آف کر دیئے یہ ہٹا دیئے ہم نے اب ہم اس میں جو بھی ٹائپ کریں گے ہمارا پوری ایک ہی لائن میں دکھائے گا دوستو دیکھو یہ دوسری لائن نہیں لے رہا ہے اس پرکار سے ہم ورلڈ ریپ آن بلڈ ریپ آف کا یوز کرتے ہیں اور یہ فونٹ فونٹ میں جا کے آپ اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو بولڈ اور ریٹالک کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا سائج بڑھا سکتے ہیں آپ دوستو اور اوکے پر کلک کر دینا ہے اس پرکار سے آپ کا یہ فونٹ ہو گیا اب ہمیں آنا دوستو بیو میں بیو میں جانے کے بعد دوستو جوم کا آتا یہ کنٹرول پلس سے جوم کر سکتے ہیں کنٹرول مینس سے جوم آؤٹ کر سکتے اور آپ کا ڈیفرلٹ جوم سائج کنٹرول جیرو ہوتا ہے نیچے سٹڈس وار آتا ہے آپ ہمیں جانا ہے بیو والے ہیلپ میں ہیلپ میں جانے کے بعد ہمیں ملے گا بیو ہیلپ لے سکتے ہیں آپ جو بھی ہیلپ ہے سینڈ فیک دے سکتے اور آپ کو نیچے اس کی بینڈو بغیرہ دیکھ جاتی ہے آؤٹ میں جو بھی ہوتا ہے اس کو سیپ کرنا جاتا ہے سیپ کر تو نہیں کرنا ہے میں سیپ تو ڈونٹ سیپ پہ کلک کر